بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات میں عمران صدیقی فاسٹ لرننگ کمپیوٹر کالج پپلا کی طرف سے آج تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں عزیز طلبہ کل ہم نے ڈسکٹاپ کا مکمل تعارف پڑھا تھا اور آج میں نے آپ کو کی بورڈ کے متعلق بتانا تھا کہ کی بورڈز کی اوپر مختلف طرح کی کیز وغیرہ اور اس کا مکمل تعارف ہم آج ڈسکس کریں گے جیسا کہ ہم کاغذ پر لکھنے کے لیے پینسل وغیرہ اور پین کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہم کمپیوٹر کے اوپر جب ٹائپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم کی بورڈ کا استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کے جتنے بھی پارٹس ہیں کچھ ان میں انپوٹ ڈیوائسیں ہیں کچھ آوٹ پوٹ ہیں تو جو ہمارا کی بورڈ ہے وہ ہماری انپوٹ ڈیوائس کہلاتا ہے میں یہاں پر آپ کو مختلف طرح کی کی بورڈ دکھاتا ہوں ہر قسم کے کی بورڈ پر تمام وہ ضروری کیز موجود ہوتی ہیں جو ہم روز مرا کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے سامنے جو کی بورڈ پڑھا ہے اور میرے سامنے جو کی بورڈ پڑھا ہے یا جو میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں ان پر جو بٹن بنے ہوئے ہیں ان کی جگہ مختلف ہو سکتی ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کی بورڈ پر بٹن کہیں بھی پڑھا ہو اس کا استعمال ایک ہی ہوتا ہے کی بورڈ کو کی بورڈ کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں چونکہ یہ ایک بورڈ کی طرح ہوتا ہے اور اس پر مختلف طرح کی کیز لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو ہم کی بورڈ اس وجہ سے کہتے ہیں کمپیوٹر کی بورڈ ایک عام ٹائپ رائٹر جیسے ہوتا ہے جو پرانے وقتوں میں استعمال ہوتا تھا ٹائپنگ کے لیے آج کل تو اس کا دور ختم ہو چکا ہے جن میں کچھ اضافی بٹن کی بورڈ کے اوپر انہوں نے لگا دیئے ہیں باقی تو بالکل سیم اسی طرح ہوتا ہے اور کی بورڈ کا جو ہر بٹن ہے اس کا اپنا استعمال ہے وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ابھی ڈسکاس کریں گے کی بورڈ کو انگلی کی مدد سے اس کو مطلب پریس کیا جاتا ہے یا دبایا جاتا ہے کسی بھی بٹن کو اور پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اس بات کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے کہ کی بورڈ کے کسی بھی بٹن کو ایک مرتبہ دبانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے اگر آپ کسی کی کو مسلسل دبائے رکھیں گے تو وہ لفظ جو ہے بار بار لکھتا رہے گا اب ہم آپ کو کی بورڈ کے اوپر لگے بٹنوں کے مختلف حصوں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے کہ کچھ کی بورڈ کے اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو الفابیٹ بھی کہتے ہیں اور آپ اس کو جیسے اپنی زبان میں انگلش لکھی ہوئی کہتے ہیں جو بھی کہہ لیں جبکہ کچھ بٹنوں کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو ہائلائٹ کر کے دکھا رہا ہوں ان کیز کو نومیرک یا نمبرز کی کہتے ہیں اس کی بورڈ کے حصہ میں کریکٹرز اور نمبر کے علاوہ کچھ سپیشل کی بھی موجود ہیں جو کہ آپ کو ہائلائٹ کر کے میں یہاں دکھاتا ہوں یہ کی بورڈ کے اوپر کونے والی سائٹ پہ جو آپ کو ہائلائٹ کیا ہوا بٹن دیکھ رہے ہیں اس کو اسکیپ کہتے ہیں اس کے اوپر اسکیپ لکھا ہوا ہے اور یہ کی جو آپ ہائلائٹ کی ہوئی دیکھ رہے ہیں ان کو ہم فنکشن کی کہتے ہیں ان کے اوپر ایف وان ایف ٹو اور ایف تھری وغیرہ لکھا ہوا ہے اب ہم کی بورڈ کے دائیں جانب اگر نگاہ دڑھائیں تو یہ چار کی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جن کے اوپر تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں ان کو ہم ایرو کیز کہتے ہیں اور اسی طرح اب کی بورڈ کے بالکل دائیں جانب دیکھیں آپ کو کی کا ایک سیٹ نظر آ رہا ہے اس کو ہم نمبر کی پیڈ کہتے ہیں نمبر اور یہ کچھ اور کیز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ان کو کمپیوٹر پر مخصوص کام کرنے کے لئے استعمال کیے جاتا ہے جن کی تفصیل میں تھوڑی دیر تک آپ کو بتاؤں گا یہ کی بورڈ کے اوپر دائیں جانب آپ تین چھوٹی لائٹس بلنک کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ لائٹس کی بورڈ کی کچھ خاص بٹن جو ہوتے ہیں ان کو آن یا آف کرنے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی تفصیل تھوڑی دیر تک آپ کو جب بٹن کا تعرف بتائیں گے تو میں سمجھاؤں گا کی بورڈ کی بنیادی بٹنوں کی اب ہم تفصیل جو ہے وہ ڈسکاس کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کریکٹر کی کی مدد سے ہم مختلف طرح کے حروف لکھتے ہیں یا انپوٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے سپیس بار اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک لمبی سکی نظر آ رہی ہے اس کو ہم سپیس بار کہتے ہیں اصل میں ہم اس کو سپیس بار اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کو ایک مرتبہ جب ہم پریس کر کے چھوڑتے ہیں تو کسی بھی دو لفظوں کے درمیان ایک سپیس یا فاصلہ آ جاتا ہے مثال کے طور پر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر ورچول لکھ رہے ہیں اب ہم نے سپیس بار کی ایک مرتبہ دبائی ہے اور اس کے بعد یونیورسٹی کا لفظ ہم لکھ رہے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دونوں لفظوں کے درمیان ایک گیپ آ گیا ہے عزیز صلبہ اسی طرح آپ کی بورڈ سے نمبر کی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کی بورڈ کے جو نمریک حصہ ہے اس کو استعمال ملاتے ہوئے آپ ٹائپنگ گنتی بھی کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو پنکچویشنز کی کے بارے میں بتاتے ہیں چونکہ ہم روز مرازنگی میں اپنی تحریروں میں پنکچویشن مارکز کا استعمال کرتے ہیں اس لئے کی بورڈ پر بھی ایسی کیز موجود ہیں جن پر پنکچویشنز مارکز ہیں الفیبیٹ کی کے دائیں جانب آپ ان کیز کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اب ہم ایک کومہ پریس کر رہے ہیں اور سکرین کی اوپر آپ کو دیکھیں تو ایک کومہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب میں نے فل سٹاپ کا بٹن جو ہے وہ پریس کی ہے تو آپ کو فل سٹاپ بھی یہاں پہ ٹائپ کیا ہوا نظر آ رہا ہوگا ان کیز کے ساتھ ہمارے پاس دو بریکٹ کیز بھی موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریکٹ کی پریس کرنے سے سکرین کے اوپر آپ کو بریکٹ لکھی ہوئی نظر آ رہا ہے اب ہم آپ کو تاروف بتاتے ہیں انٹر کے بٹن کا انٹر کے بٹن کو تفصیل کے ساتھ میں بتاتا ہوں آپ جو یہ ہائی لائٹڈ بٹن دیکھ رہے ہیں اس کو انٹر بار مطلب بٹن کہتے ہیں یا ریٹرن کا لفظ بھی ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ کے سامنے میں وچل یونیورسٹی لکھ رہا ہوں اب ہم نے انٹر کی دبائی ہے غور کریں اس کو دبانے سے کرسر جو ہے وہ اگلی لائن پر شفٹ ہو گیا ہے عزیز طلبہ آئیے جن کی کی تفصیل ابھی تک ہم نے دیکھی ہے ان کی تھوڑی سی پریکٹس آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کے سامنے ایک سکرین موجود ہے اس کے دو حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے والے حصے میں آپ ایک کی بورڈ کو دیکھ رہے ہیں اس پریکٹس میں آپ کو جو بھی ٹائپ کرنا ہوگا میں وہ بٹن پریس کروں گا اور آپ کی آسانی کے لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ بٹن ہائی لائٹ ہو جائے گا سکرین کے اوپر والا حصہ جو آپ کو نظر یہاں پہ آ رہا ہے اس میں جو لفظ میں بٹن دبا کر لکھوں گا وہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا مثال کے طور پر ہم ویلکم ٹو لکھتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ ڈبل یو کا بٹن پریس کریں دیکھیں نیچے ڈبل یو کا بٹن جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے اب ای کا بٹن پریس کریں اور اسی طرح ایل کا بٹن پریس کریں اب میں سی کا بٹن پریس کرتا ہوں اور اب او کا بٹن پریس کرتا ہوں اور اب نیچے جو ایم لکھا ہوئے وہ پریس کرتے ہیں اور اب ای پریس کرتے ہیں اور اب فاصلہ دینے کے لیے وہ جو بڑی کی میں نے آپ کو بتائیے سپیس بار پریس کرتے ہیں اب میں ٹی پریس کر رہا ہوں اور اب میں او والی کی پریس کرتا ہوں اور سپیس دے دیتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ ویلکم ٹو لکھا گیا ہے عزیز طلبہ اب ہم پنکچویشن کی کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹ اینڈ ٹائم لکھ کر دکھاتا ہوں اس کام کو لکھنے کے لیے میں جو کی پریس کروں گا آپ کی بورڈ پر دیکھیں گے وہ میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں ایک کا بٹن دباتا ہوں آپ نیچے غور کریں ایک والا بٹن جو ہے ہائی لائٹ ہو گیا ہے اب میں چار کا بٹن دباتا ہوں اب میں جس بٹن کو دبا رہا ہوں اس کو غور کریں اس پر فرورڈ سلیش بنی ہوئی ہے سلیش بھی کہتے ہیں آپ اس کو وہ پریس کریں اور اب زیرو میں پریس کر رہا ہوں اور اب آٹ کا بٹن دبا دیتا ہوں اب میں دوبارہ فرورڈ سلیش کا بٹن یہاں پہ دباتا ہوں اور پھر میں ایک کا بٹن دباتا ہوں اور اب نو کا بٹن میں دبا رہا ہوں اور اب اس میں چار کا بٹن دبا رہا ہوں اور اب سات کا بٹن پریس کرتا ہوں عزیز طلبہ یہ میں آپ کے سامنے جو چیز لکھ کے بیٹھا ہوں چودہ آگست انیس سو سنتالی کی سمجھمنیں تاریخ لکھی ہے اب جس کی پر آپ غور کریں کومہ بنا ہوئے اس کو میں پریس کرتا ہوں پھر میں او کو پریس کرتا ہوں اور اب میں تین کا بٹن پریس کرتا ہوں اور اب میں جو بٹن پریس کرتا ہوں جس کی کو جس کی اوپر ڈیش کا لفظ بنا ہوئے اس کو پریس کرتا ہوں اور اب میں دو کا بٹن پریس کرتا ہوں اور اب میں اپنے کی بورڈ سے پانچ کا بٹن پریس کرتا ہوں اب میں پھر ڈیش پریس کر رہا ہوں اور پھر چار پریس کرتا ہوں اور اب چھے پریس کرتا ہوں اور آخر میں میں یہ فل سٹاپ پریس کر رہا ہوں تو عزیز طلبہ ہم نے پنکچویشن مارک کا استعمال بھی اب سیکھ لیا ہے امید ہے اب یہ جو کاماز بغیرہ اور یہ ہیں یہ آپ کر لیں گے طلبہ اب ہم آپ کو کمبینیشن کیس کے بارے میں بتاتے ہیں میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں کہ کی بورڈ پر یہ جو آپ کے سامنے پڑا ہے اس پر کچھ ایسے بٹن بھی موجود ہیں جو دوسرے بٹنوں کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو بٹن ہے نا یہ باقی سارے بٹنوں سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں اگر ان کو دبایا جائے تو کوئی لفظ آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا ہم ان کو نان ٹائپنگ کیز بھی کہتے ہیں یعنی وہ بٹن جن کو دوسرے بٹنوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں ان میں ایک یہ نان ٹائپنگ کی ہے اس کو ہم کنٹرول کہتے ہیں سی ٹی آر ایل جس کے اوپر لکھا ہوئے ہیں اور یہ زیڈ والا جو بٹن ہے یہ تو ویسے ٹائپنگ والا بٹن ہے مطلب الفابیٹ ہے اب ہم آپ کو اس کا استعمال بتاتے ہیں کہ کنٹرول کے بٹن کو کیسے کسی بٹن کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے کیونکہ کنٹرول کا بٹن الگ تو استعمال ہوتا نہیں اور جب ہم کام کر لیتے ہیں مطلب کوئی بھی شارٹ کٹ لگاتے ہیں تو ان سے جو ہاتھ ہے وہ اکٹھا اٹھاتے ہیں اب ہم آپ کو آلٹ کے بٹن کا تعارف بتاتے ہیں آپ کے کی بورڈ کے یہ جو سپیس نظر آ رہا ہے اس کے بٹن کی دائیں اور بائیں جانب آپ کے سامنے دو ایک جیسے بٹن نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں بٹن پر اے ال ٹی لکھا ہوا ہے آلٹ آلٹرنیٹیو کا جو ہے وہ مخفف ہے ان دونوں بٹنوں کو ہم آلٹ کی کہتے ہیں اور یہ بھی نان ٹائپنگ کی ہیں یہ جو آلٹ کی بٹن ہیں جو کسی بھی ٹائپنگ کی کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں ان دونوں آلٹ بٹن کا کام ایک ہی ہوتا ہے یہ دو آلٹ کے جو بٹن ہیں یہ ہماری سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں اب میں آپ کو آلٹ کی کا استعمال بتاتا ہوں فرض کریں ہم کوئی کام کرنے کے لیے آلٹ کی کو پریس کرتے ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ آہ الفہ بٹ جو ہے ایف کے بٹن کو ضرورت پڑ گئی ہے وہ ملا کے استعمال کرنا ہے تو آپ کے سامنے ہم سب سے پہلے آلٹ کی کو دبائیں گے اور اب اس کو ہم دبائے رکھیں گے ہاتھ نہیں اٹھانا اسے ہم اب ایف کی دبائیں گے یہاں غور کریں کہ یہ آلٹ کے اوپر اگوٹھا جو ہے ہم نے دبا کے پکا رکھے رکھنا ہے اور جب ہم کام کر لیں گے ان سے ہاتھ اٹھائیں گے تو ان دونوں بٹنوں کو اکٹھا چھوڑیں گے اس طرح ہم نے آلٹ اور ایف کو جو بٹن ہیں ان کو ملا کر استعمال کیے عزیز طلبہ یہاں پہ ایک بات کا خصوصی خیال آپ نے رکھنا ہے کہ اگر ہم کسی پروگرام کے اندر کھول کے اور یہ شارٹ کٹ لگانے کے لئے کیونکہ یہ شارٹ کٹ کے لئے استعمال ہوتے ہیں بٹن تو اس کے لئے جب ہم اس کو استعمال کریں گے مثلاً آلٹ کا بٹن کو ہم ایف کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں اور پھر ایف کا بٹن چھوڑ دیتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے وہ صرف ایف لکھ دے گا کوئی فنکشن نہیں ہوگا اسی طرح اگر آپ پہلے ایف دبا دیتے ہیں اور بعد میں آلٹ کی دباتے ہیں یہ جیسے میں دبا رہا ہوں تو یہ طریقہ بھی غلط ہے تو خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ آلٹ کا استعمال آپ کو اگلے لیکچرز کے اندر میں تفصیل کے ساتھ اس کو بتاؤں گا تو کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے آلٹ کا بٹن دبانا ہے عزیز طلبہ اب ہم آپ کو کنٹرول کے بٹن کا استعمال بتاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی بورڈ کے بالکل نیچے کونے میں بائیں جانب ایک بٹن ہے جس پر سی ٹی آر ایل لکھا ہوئے اسی طرح یہ دیکھیں کہ کی بورڈ کے ایرو کی کے ساتھ ایک اور بھی کنٹرول کا بٹن بنا ہوئے جس پر سی ٹی آر ایل لکھا ہوئے ہم ان دونوں بٹنوں کو کنٹرول کی کہتے ہیں ان دونوں بٹنوں کا ایک ہی کام ہے آپ کی سہولت کے لیے یہ دو جگہوں پر مہیا کیے گئے ہیں عزیز طلبہ کل انشاءاللہ اب ہم کی بورڈ کیو پر پرپر طریقے سے ہاتھ رکھ کے ٹائپنگ کرنا سیکھیں گے اور کل انشاءاللہ ہمارا ٹائپنگ کا پہلا دن ہوگا آج کا ہمارا اتنا لیسن کافی ہے کافی آج لنگتری ہوگیا ہے کال انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ